اسلام علیکم سیٹھ سے بھی نظر آ رہا ہوں گا کہ تھوڑا مختلف ہے اور شاید تھوڑا نہیں بہت زیادہ مختلف ہے ناظرین آج ہم سننے جا رہے ہیں نیفل سما اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں وجود ہیں ہمارے زرہ منڈی بہاودین کے ایک بڑی خوبصورت آواز جناب حامد احسان نشانی قبال اچھا صرف منڈی بہاودین کی خوبصورت آواز نہیں منڈی بہاودین لتعارف ہیں فخر ہیں اور یہ وہ آواز ہیں جو پورے پاکستان میں سنی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں پہچانے جاتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام ایک انتہائی منفرد اور خوبصورت اور نئے اسلوک کے ساتھ آپ دیکھیں گے اور آپ کو سننے کو ملے گا تو سیکھے ساہی جی بڑھتے ہیں ناظرین و سامین ہم اپنے مہمانوں کے پاس آ چکے ہیں جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آج ہمارے جو مخصوص اور انتہائی خوبصورت اور معروف مہمان نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حامد احسان نوشاہی قبال صاحب ہیں آج ہم ان کے گھرانے کا جو ایک مخصوص تعارف ہوتا ہے ہر گھرانے کا ہر قوال گھرانے کا ایک تعارف ہوتا ہے وہ بھی چاہیں گے اور پھر قبالی کے متعلق بھی ان سے کچھ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ ہم سننا چاہیں گے تو سیئے صاحب آپ ہی اس ابتدائی گفتگو کا آغاز کیجئے جی حامد احسان قوال سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میں اس پلیٹ فارم پہ خوشحامدید کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور میں آغاز میں بڑے مختصر سے وقت کے اندر آپ سے ایک دو قویسٹن کر کے انشاءاللہ ہم قوالی کی طرف بڑھیں گے سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا حامد احسان کہ ہر جو قوال گھرانہ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مخصوص تعریف ہوتا ہے نسبتی تعریف ہوتا ہے گھرانے کا تعریف ہوتا ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی حامد احسان سب سے پہلے تو آپ کی سائٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور میں اپنا تعریف بتاؤں کہ ہمارا جو خاندانے تعریف ہے قوال گھرانہ جو ہمارا ہے یہ حضور نوشہ پار سرکار کی درگاہ سے ہم انسلک ہیں اور نوشہی قوال گنے جاتے ہیں پوری پاکستان میں جہاں بھی آپ کو قوالی کے خاندانوں کا گھرانوں کا ذکر ہوگا تو وہاں نوشہی قوالوں کا ذکر ضرور ہوگا تو اپنے جو فنی اعتبار سے جو ہمارا گھرانہ ہے یا سلسلہ ہے وہ میرے استاد جی استاد اختر شریف عروب مالے جن کے میرے بزرگی شاہیر جب استاد محمد دفیر موشہیر اور میں بھی اختر شریف عروب مالے جو ہیں ان کا شاہیر ہوں اور وہ استاد پکشید سلامت صاحب کے شاہیر اور استاد پکشید سلامت جو ہے بابا جی فتیری خان کے شاہیر جو کہ عزرت فتیری خان تو اس حوالے سے میرا جو سلسلے کا تعرف ہے مصدی تعرف ہے موشہیر کوال اور میرا جو تعلیمی تعرف ہے وہ بابا جی فتیری کے ساتھ جا کے ملتا ہے صحیح صاحب باقاعدہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جس طرح عموما تصوف کے سلاسل ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے مختلف سلاسل ہوتے ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے اور حامد بھئی ایک اور بات بھی بتائیے کہ یہ نوشاہی دربار سے آپ کتنے عرصے سے لگ بگ با بستہ ہیں اور آپ کے بزرگوں میں آپ جو سب سے بڑے قبال تھے مطلب جو بزرگ قبال تھے آپ کے جدہ امجد جو تھے ان کے مطالق بھی ہمیں کچھ بتائیے جی ہم تقریباً بارہ قسطوں سے چلے آرہے ہیں مشاہی سلسلے سے واپستہ ہیں حضور ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد تفیل مشاہی محبادہ جی میاں غفور علی میاں سردار علی صحیح ہے ان کے بعد میاں غفور علی اور سب سے بڑی دو تھے وہ میاں میرا صحیح ہے میاں میر بکس یعنی کافی عرصے سے ان کی وابستگی جو ہے وہ اس دربار علیہ کے ساتھ ہے بارہ پوچھتے ہیں بارہ پوچھتے ہیں ان کی گزر چکی ہیں ایک بہت لمبا جو ہے وہ سلسلہ ہے صحیح صاحب قوالی کا چونکہ وہ تو بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے لیکن مختصراً ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتائیں گے مطلب کتابوں کے اندر پڑا ہوا وہ کیا ہے اور آج جو قوال ہیں ان سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ یہ قوالی کیا ہے تو حامد احسان بھائی یہ بھی بتائیے گا یہ قوالی ہے کیا جی قوالی جو ہے یہ قول سے اس کو لیا گیا ہے قول جو ہوتا ہے وہ قول بیان کرنے مالاتا ہے اور قول جو ہے وہ حضور عمیر خیصور رحمت اللہ علیہ السرکار نے سرکار مدینہ کی حضور پاک محمد مصطفیٰ سرکار کی حدیث پاک کو جو ہے قول میں کنورٹ کیا آپ کی حدیث جو تھی من قطع مولا فہاد علیہ السرکار اس کو عمیر خیصور رحمت اللہ علیہ السرکار نے قول بنا کے پیش کیا اور جہاں جہاں پہ سوا سنی جاتی ہے یا پڑی جاتی ہے وہاں پہ ابتداء جو ہے وہ قول سے بھی جائے بلکل بلکل واقعی ناظرین یہ ایک باقاعدہ اس کا ایک سیکنس ہے کہ کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے کہاں پہ اختتام کرنا یہ ایسے نہیں کہ جہاں سے مرضی آپ شروع کر لیں اس کا بھی باقاعدہ سیکنس ہے تو میرا خیال ہے باتیں ہوتی رہیں گی یہ عمد احسان آج ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج کون سا کلام آپ ہمیں سب سے پہلے سنانے جا رہے ہیں آج ہمیں ناظرین کے بڑی خود صورت کلام ہے وہ آپ پھر حسنوں کی نظر کرتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے ہمیں سب سے پہلے موسیقی 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 خوبصورت ناتیہ یہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی یہیں بڑی یہیں پھلی پھلی اور آج بلکل جوان ہے آج بھی جوان ہے اور پھر ایک اور بات قوالی لفظ جب بھی ہماری ذہن میں آتا ہے یا ہم بولتے ہیں یا ہم قوالی کو سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تقدس کا تعلق بھی موجود ہے کہ قوالی میں عموماً وہی کلام پڑے جاتے ہیں جو صوفیانہ کلام ہوتے ہیں جو ناتیہ کلام ہوتے ہیں حمدیہ کلام ہوتے ہیں کسائد ہوتے ہیں مناقب ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قوالی میں پڑی جاتی ہیں اور پھر حامد صاحب نے امیر خسرو کا ذکر کیا تو جب انہوں نے قوالی کا آغاز کیا تو اس وقت اس کی جو بنیادی وجہ اور ضرورت اس وقت پیش آئی تھی وہ جو تاریخ کے علماء ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اس دور میں اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ تھی کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں موسیقی جو تھی موسیقی ہر طرف پہلی ہوئی تھی اور ایک مذہب کا حصہ تھی تو موسیقی کی زبان میں انہی کی زبان میں انہی کے طریقے میں ان کو اسلام سمجھانے کے لیے یہ رنگ اور یہ خوبصورت ڈھنگ جو ہے یہ اختیار کیا گیا اور آج بھی جب بھی یہ رنگ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے تو اس میں وہ جو مذہبی تاثر موجود ہیں وہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ آج بھی ہم پر چھا جاتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے ایک سلسلے کا بھی ذکر کیا کس طرح ایک سلسلے سے وابستہ ہیں اور پھر سید صاحب جیسا کہ پریجان بتا رہے تھے کہ استاد اختر حسین عروب والے وہ ان کے استاز ہیں وہ ان کے ان سے انہوں نے یہ اسفن کو سیکھا تو میں آج ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے استاد اختر حسین ہی کا انتخاب کیا اور بھی بے شمار طوال جو ہیں اور بڑے بڑے استاز فن کے استاز یہاں موجود تھے لیکن آپ نے انہی کا انتخاب جو ہیں وہ کیوں کیا جی بسم اللہ دیکھیں استاد بندہ اسی کوئی مانتا ہے جس میں اس کو ہر چیز نظر آتی ہے جو اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے میرے استاد جی کی ایک خاصیت تھی کہ اس دور میں وہ بزرگوں والا کام کرتے تھے بزرگا شاہی کمالی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بزرگا شاہی کمالی اچھا چاہے وہ پرشین میں ہو ہم ہندی زبان میں ہو اردو میں ہو عربی میں ہو پنجابی میں ہو ان پھر میرے استاد جی کو پورا ابھور حاصل تھا اور الحمدللہ وہ میرے استاد جی پوری دنیا میں ایک ایک اپنی کا جان رکھتے تھے اور صدارتی اوہاڈی آفتہ تھی ہم جمعہ پاکستان نے ان کو پرائیڈ آف پرفارمس بھی دیا اس کے فن کو دیکھ کر تو میں نے جب بھی استاد جی کو سنا دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہی وہ حصدی ہے جو اس دور میں اریجنل قوالی جو ہے جنرلن قوالی پیش کر دیا ہے اس لیے میں نے ان کی شاگردی بہت اچھا جواب دیا حامد احسان نشائی اور یقیناً جب بھی کوئی شاگرد اپنے استاد کی دل و جان سے عزت کرتا ہے تب ہی وہ کچھ سیکھ پاتا ہے تو اسے یہ سبق بھی جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے لازمی کہ جتنے بھی جس بھی فن کا کوئی استاد ہے اس کی قدر کی جائے تو یقیناً یہ قدر کرنے والے لوگ تھے اور تب ہی آج ان کو یہ مقام حاصل ہے تو حامد احسان نشائی بھائی اب کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد پھر جی ارشاد پیش کیجئے موسیقی بھوٹورا بھی خبر انسانے آرہ رہے مجھو جلالے مجھو جلالے خبر انسانے علی مرکزا مجھو پشائے شہر جزدہانی مجھو پشائے مجھو پشائے شہر جزدہانی ملی حق درسی مستفا مجھو پشائے مجھو پشائے مجھو پشائے مجھو پشائے مجھو پشائے مجھو پشائے 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 مجھو پشائے موسیقی 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 تھا اس سے وہ اس کا جو ایک ابتدائی وقت ہے اور ابتدائی تاریخ ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ قبالی جو ہے اس کی جنم بھومی اس کی جو جگہ پیدائش ہے وہ یہی ہندوستان ہے یہ ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی یہیں بڑی یہیں پھلی پھلی اور آج بالکل جوان ہے آج بھی جوان ہے اور پھر ایک اور بات قبالی لفظ جب بھی ہماری ذہن ہماری ذہن میں آتا ہے یا ہم بولتے ہیں یا ہم قبالی کو سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تقدس کا تعلق بھی موجود ہے کہ قبالی میں عموماً وہی کلام پڑے جاتے ہیں جو صوفیانہ کلام ہوتے ہیں جو ناتیہ کلام ہوتے ہیں حمدیہ کلام ہوتے ہیں قصائد ہوتے ہیں مناقب ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قبالی میں پڑی جاتی ہیں اور پھر حامد صاحب نے امیر خسرو کا ذکر کیا تو جب انہوں نے قبالی کا آغاز کیا تو اس وقت اس کی جو بنیادی وجہ اور ضرورت اس وقت پیش آئی تھی وہ جو تاریخ کے علماء ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ اس دور میں اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ تھی کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں موسیقی جو تھی موسیقی ہر طرف پہلی ہوئی تھی اور ایک مذہب کا حصہ تھی تو موسیقی کی زبان میں انہی کی زبان میں انہی کے طریقے میں ان کو اسلام سمجھانے کے لیے یہ رنگ اور یہ خوبصورت ڈھنگ جو ہے یہ اختیار کیا گیا اور آج بھی جب بھی یہ رنگ ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے تو اس میں وہ جو مذہبی تاثر موجود ہیں نا وہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ آج بھی ہم پر چھا جاتا ہے اور جیسا کہ انہوں نے ایک سلسلے کا بھی ذکر کیا کس طرح ایک سلسلے سے وابستہ ہیں اور پھر سید صاحب جیسا کہ پریجان بتا رہے تھے کہ استاد اختر حسین اروپ والے وہ ان کے استاز ہیں وہ ان کے ان سے انہوں نے یہ اس فن کو سیکھا تو میں آج ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے استاد اختر حسین ہی کا انتخاب کیا اور بھی بے شمار طوال جو ہیں اور بڑے بڑے استاز فن کے استاز یہاں موجود تھے لیکن آپ نے انہی کا انتخاب جو ہے وہ کیوں کیا جی بسم اللہ دیکھیں استاد بندہ اسی کو ہی مانتا ہے جس میں اس کو ہر چیز نظر آتی ہو جو اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے میرے استاد جی کی ایک خاصیت تھی کہ اس دور میں وہ بزرگوں والا کام کرتے تھے بزرگا شاہی کا والی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بزرگا شاہی کا والی اچھا چاہے وہ پرشین میں ہو ہندی زبان میں ہو اردو میں ہو عربی میں ہو پنجابی میں ہو ان پھر میرے استاد جی کو پورا عبور حاصل تھا اور الحمدللہ وہ میرے استاد جی پوری دنیا میں ایک الگ اپنی پہچان رکھتے تھے اور صدار کی اوہاڈی آفتہ تھے جمعہ پاکستان نے ان کو برائیڈ آف پرفارمس بھی دیا ان کے فن کو دیکھ کر تو میں نے جب میرے استاد جی کو سنا دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہی وہ حصدی ہے جو اس دور میں اوریجنل کوالی جو ہے جنرل کوالی پیش کر دیا ہے اس لیے میں نے ان کی شاگردی دیا بہت اچھا جواب دیا حامد احسان نشائی اور یقینا جب بھی کوئی شاگرد اپنے استاد کی دل و جان سے عزت کرتا ہے تب ہی وہ کچھ سیکھ پاتا ہے تو اسے یہ سبق بھی جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے لازمی کہ جتنے بھی جس بھی فن کا کوئی استاد ہے اس کی قدر کی جائے تو یقینا یہ قدر کرنے والے لوگ تھے اور تب ہی آج ان کو ان کو یہ مقام حاصل ہے تو حامد احسان نشائی بھائی اب اب آپ کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں جی ہم اب قصیدہ مولا علیہ السرکار کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد پھر جیسے ہیں جی ارشاد پیش کیجئے موسیقی موسیقی بہت خوبصورت ناظرین میں بتانا چاہوں گا اس سے گزشتہ ایک پروگرام کے اندر ہم نے بتایا کہ ہمارے زلہ منڈی بہاودین کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے نادخان حضرات نے نادے پڑھی اور اپنے ہی زلہ کے شعرہ کے لکھے ہوئے کلام پڑھے تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیلنٹ جو آج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے زلہ منڈی بہاودین کا ٹیلنٹ ہے اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اپنا یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں گزشتہ کے نوع میں آپ دبائی میں بھی اپنی پرفارمسیز جو پیش کرتے رہے اور مزید بھی کچھ ممالک کا وزرٹ ان کا جو ہے وہ ہونے کو ہے اس بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گا حامل احسان مشاہید توال سے کہ آپ بتائیے کہ ایک کو یہ بتائیے کہ دبائی کا آپ کا جو وزرٹ تھا وہ کس طرح کا رہا اور آئندہ کون سے ایسے پروگرام ہے اور کہاں آپ کسی بیرونیمون کس جگہ پہ جا رہے ہیں جی الحمدللہ ہمارا جو یو ای کا صرف تبائی کا نہیں تھا پوری یو ای کا ہمارا جو پور تھا اس میں اللہ کی ذات نے بڑی کامیابیاں دی مشرط پاک کا سر کا الحمدللہ ساری پروگرامز ہمارے بڑے کامیاب ہوئے لوگوں نے بڑا پیار دیا بڑی محبت کی اور اب ہمارا جو نیکس ٹویک ہے انشاءاللہ انتیس تاریخ کو ہم جا رہے ہیں یورپ کے لیے پورے یورپ کا ڈور ہے ہم اس میں اس ڈور پہ پانچ سے چھے کنٹریز میں جائیں گے اور اپنے جتنے بھی سننے والے چاہنے والے ہیں ان کی حکمت میں اپنا فان پیش کریں گے سرکار کا ذکر پیش کریں گے اور اس کے بعد کافی سارے ملکوں کے ہمارے ڈور وہ شیڈول ہیں وہ ہم ابھی قبل از وقت بتا نہیں سکتے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں یہ جو کہ ہمارا سب کو پتا ہے شیڈول سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے یورپ پہ ہم جا رہے ہیں ناروے سویڈن اٹلی فرانس سپینڈ یہ ہمارے جو پانچ سے ملک ہیں اس میں ہم جائیں گے سرکار تمہوں پہ یہ سلسلہ بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت مددار بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن ہمیں جو کہ تھوڑا آگے بڑھنا ہے تو نیچہ ہمیں بڑھ کے حامدہ سامنوشائی صاحب آج کے ہمارے پروگرام کو جو آخری کلام ہے وہ اسی طرح جس طرح آپ نے باقی کلام انتہائی کو خوبصورتی سے پیش کرائے اور پھر ہمارے تلوں کو گرما دیجئے اور ہماری سماعتوں میں اقرار پردک کیجئے جی جو کہ آخر کلام ہے ہماری آج کی اس میں ملکہ تو وہ ہم جائیں گے سلام پڑھیں اسلام پڑھیں گے اس کے پاس سلام پڑھیں گے سلام پڑھیں گے موسیقی 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 انسانی اور تیرے سوا دعا میں میں کس کا نام لوں تیرے سوا دعا میں میں کس کا نام لوں بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر صحیح صاحب یقین دیجئے کہ ایک جو قیفیت مجھ پہ تاری تھی یہ کلام سنتے ہوئے وہ بالکل خود بخود تاری ہو گئی تھی اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا بہت لطف آیا بہت سوز اور درد والا کلام تھا سوز اور درد والا کلام تھا اور پھر قیفیت کا سامان تھا یہاں پہ محاسین ناد جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا محاسین ناد رمضان سپیشل پروگرام میں جب یہ شامل ہوئے اور پھر انہوں نے نادیا کلام پیش کیا تو وہ محاسین ناد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بھی اسی مضبوطی سے جڑ گیا جس طرح ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہمارے سنہ خان ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ اس میں شامل تھے ناظرینوں سامین آج کے محاسین ناد میں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہے ہمارے سارے پروگرامز کو آپ نے اتنے رسپانس دیا اتنی خوبصورتی سے آپ نے اور اتنے توجہ سے آپ نے سنا جتنے ہمارے یہ مہمان ہیں میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سید صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ سپیشلی ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور ہم اختتام کی طرف پڑھیں بہت شکر گزار ہوں اور میں نائنٹی فور نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے حامد احسان نوشاہی قوال آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو دھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ کو دھیروں کامیابیاں اتا فرمائے آپ ہمارے زلہ منڈی بہاودین کی پہچان ہیں شان ہیں آپ ہمارا فخر ہیں اللہ حافظ